موسیقی 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 دائی منٹ پر دائی منٹ پر آپ نے اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کرنا ہے تینوں ڈیبیٹرز جب اپنی تقریر کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد ہمارے جو ججز ہیں میرے بہت پیارے ساتھی آنکرز مدصر اقبال اور سمیہ رزوان وہ ریسائیڈ کریں گے کہ آج کا جو گاؤنڈ ہے وہ کون جیتا ہے تین ڈیبیٹرز میں سے صرف ایک ہفاتے ہوگا مدصر اور سمیہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہم سوچی رہے ہیں ہم گیاں 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 بیسے سیری کا بہت اچھا بہت مخابلہ رہا ہاں ابھی تو افتار کا ٹائم ہو رہا تو کچھ بولنے کی بھی امت نہیں ہو رہی ہے ہاں تھوڑے ڈیل ہو جاتے ہیں نا اپنے آپ لوگوں کو خوشام عدید نہیں کہا تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو کوئیسی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ نے خوشام عدید نہیں کہا آپ بھی بھول رہی ہیں کیونکہ افتار کا وقت کرنی با ہے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم کیوں اتنے فارمل ہوں بار بار ایک دوسرے کو خوشام عدید کہیں نہیں خوشام عدید نہیں بھی کہیں آپ کوئی مسکتہ نہیں ہم خود ہی آ جائیں گے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگلے انکس دن بھی آپ نے ہمیں خوشام عدید نہیں کہنا پہلے دن ہی کہہ کے بس پہلے دن کہہ کے مقصد پورا ہو گیا ہے چلیں ہم کیونکہ ٹائم بڑا شوٹ ہے اسامہ غازی اور فرزا جو ہیں وہ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں تو ہم اپنے پہلے ڈیبیٹر کو بلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کس طرح سے وہ اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں ہمارے ساتھ ہے علائنا شاہد علائنا پلیز آئیں ڈائس پر موضوع نہیں آج کا بولات ہاں موضوع بلکل یہ بڑی اچھی بات یہ ججز جو ہے نا یہ مجھے یاد کروا رہے ہیں آج کا جو ہمارا ناظرین ٹاپک ہے وہ ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے اب دیکھتے ہیں علائنا کس طرح سے بتاتی ہیں علائنا آپ نے میرے کیو پر سٹارٹ کرنا ہے چلیں علائنا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جب چاروں طرف منافقت اور بے حصی کے اندھیرے چھانے لگے جب مسلحت کا تاغوت عدل و انصاف کو نگلنے لگے جب سچ بولنا جرم اور حکو صداقت کی پازداری گناہ عظیم ٹھہرے اور ایوانوں میں قضب و ریاکاری کی صدائے بازگشت سنائی دینے لگے تو پھر رنجو علم اور مایوسی کے سہرہ میں کوئی تو اٹھے جو سچ کی حرمت کی پازبانی کا لم اٹھائے اور یہ صدا لگائے کہ بول کلب آزاد ہیں تیرے زیوکار تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی انسانیت زندان بربریت کے تاریخ ماحول میں تڑپتی ہے تو صدا یہی آتی ہے کہ ہے کوئی جو یہ اعتراف کرے کہ ہم اہلِ کوفہ ہیں جو حسین کی شہادت کے بعد خاموشی سے پھر کسی حسین ابنِ علی کی آمد کے منتظر ہیں کہ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب خود نہرِ الکمہ کے بھی لفظ سوک چکے تھے تبتی ہوئی ریت پر پیاس سے تڑپتے اصحاب و انسار و جانسار اور یزیدِ وقت کے سامنے زینب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا خطاب کلمہِ حق کی گواہی اور دینِ حق کا پرچار بس دے رہا ہے یہی بیغام کہ بول کلب آزاد ہیں تیرے جنابِ والا ریت پر تڑپتے ہوئے بلال سے لے کر رزانِ کعبہ تک گھر کی نظر بندی سے لے کر غارِ سوڑ تک حجرتِ مدینہ سے لے کر مار گئے بدر تک سفرِ طائف سے لے کر مار گئے ہنین تک حضرتِ اقبال کے خواب سے لے کر قائد کے فرمان تک یہی بیغام کہ بول کلب آزاد ہے تیرے صدرِ علی وقار کیا تم نہیں جانتے کہ خاموشی کے گہرے سکوت میں ڈوبے یہ حکمران نمری کی امداد حاصل کرنے کے لیے آفیا صدیقی کو بھلائے اور اب چلے ہیں فرانس کے جوتے سیدھے کرنے لیکن جنابِ والا بز میں آشکان سے آتی ہے پھر بھی یہی صدا کہ بول کلب آزاد ہیں تیرے کہ جنابِ والا نکی بللا اور ایسے کئی لاشے کوئٹا کے دھماکے ہزارہ کی قربانیاں اور نننی کلیوں کی پامال عزتیں جنجور جنجور کر کہتی ہیں کہ بول کلب آزاد ہیں تیرے بول کلب آزاد ہیں تیرے بہت شکریہ علینا شاہد اور اب میں بلکل بھی ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنے دوسرے ڈیبیجر کو بولانا چاہوں گی اور وہ ہیں انام عبدالرزاق جی انام انام اب میں آپ کو کیوں دوں گی تب آپ شروع کیجئے گا چلیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جب زبانے بانج اور الفاظ ناپید ہو جائیں تو لبوں کی آزادی پر جشن نہیں ماتم منایا جاتا ہے صدر علی وقار کہ ہمارا مسئلہ لبوں کی آزادی نہیں بلکہ آزاد لبوں کے حامل لوگوں کی سلامتی ہے صدر علی وقار جب یونان کی گلیوں سے نکلتی علم کی روشنی جاہلوں کی آنکھوں میں چوبھنے لگتی ہے تو سکرات کے سامنے دو راستے رہ جاتے ہیں یا تو لبوں کو سی لیا جائے یا زہر کا پیالا پی لیا جائے جب کربلا کے ریگستانوں میں ساکیے کوسر کا نواسہ جنت کے شہزادوں کو پیاسا بلکتا دیکھتا ہے تو امامِ عالی مقام کے سامنے دو راستے رہ جاتے ہیں یا تو پیاس بجالی جائے یا پھر نانا کی امت بچالی جائے جب سیاہ فاموں کو سفید خداوں کی پرستش سے روکنے کے جرم میں اٹھائیس سال زندانوں کی سلاکھوں سے دوستی نبھانی پڑتی ہے تو نیلسن منڈیلا کے سامنے دو راستے رہ جاتے ہیں یا تو خاموشی کو مسلحت بنا دیا جائے یا اپنی قوم کو آزادی کا پروانہ سنا دیا جائے پھر تاریخ کا سکہ پلٹتا ہے صدرِ علی وقار اور اس بحری تاریخ کی کوخ سے یہ گونگی نسلیں جرم لیتی ہیں وہ گونگی نسلیں صدرِ علی وقار کہ جنہوں نے خود کا نام خاموشی کے مذہب کا خدا اور لفظوں کو گستاخ قرار دیا جو قائدی آزم کی خراب امبولت سے لے کر لیاقت علی خان کے نامعلوم قاتلوں تک مادرِ ملت کی بے حرمتی سے لے کر مشرقی پاکستان کی آلیتگی تک ہر ایک منظر کو خاموش کھڑے دیکھتی رہی عدالتیں عدل کا مقتل بنتی ہیں تو بن جائیں ہماری بلا سے بند کمروں میں نوٹوں پر ووٹوں کے ٹھپے لگتے ہیں تو لگتے رہے گولیوں بولیوں کی صداوں میں دبنے والی آوازوں کا ہمارے پردائے سماد سے کیا لینا صدرِ علی وقار کہ ہم تو مجسمے ہیں اور مجسمے بولا نہیں کرتے نہیں اٹھنا بغاوت کو تو مر جاؤ کہیں جا کر یہ سہنا روز کی زلط یہ جینا روز گھبرا کر جو بزدل ہو کے زندہ ہے مقدر ان کا سوتا ہے ہم اس کے مستحق ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم اس کے مستحق ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے شکریہ بہت زبردست مجھے پرسنلی ان کی تقریر بڑی اچھی لگی ہے خیر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ فیصلہ تو ججز کا ہوگا اپنے نیکس ڈیبیٹر کو بلانا چاہوں گی عبدال موئیز ہے ہمارے نیکس ڈیبیٹر عبدال موئیز آپ میرے کیو پر سٹارٹ کریں گے ریڈی ہیں چالیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ جس کی پرنم فضائیں صدر عالی مقام کو والا ایوان میں سوٹ بوٹ پہنے بجٹ پیش کرتا دیکھتی ہیں کہ مبارک ہو تم کو امیرے شہر کے بچوں کی مہنگی چاکلینٹ سے ٹیکس ہٹا کر غریبے شہر کے بچوں کے سستے اناج پر دھر دیا گیا ہے جنابی صدر اکیسویں صدی میں کھڑا ہوں یہ پاکستان ہے یہاں انسان انسانیت کو ترستا ہے ہیوان کی ہیوانیت راج کرتی ہے کہ یہاں فاقے غریبے شہر کے بچوں پر موت بن کر ٹوٹتے ہیں تو دوسری جانب اس ملک کے رئیس شادیوں اور دعوتوں پر کئی من کھانے کا زیاہ کرتے ہیں کہ یہ ملک دھیراناچ اگلتا ہے مگر غریبے شہر کا بچہ چاول کے دانے کو بھی ترستا ہے جنابی صدر یہ دل بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ حالات کی یہ ناسازگاری انسان کی علم بے زاری غربت کی رنچوری سینے میں کھٹکتی فانسیں حالات کی اکھڑتی سانسیں یہ دل پر چلتے بان یہ سر پر کھڑکتی کمان یہ اخباروں کی ریشہ دوانیا یہ حکومتوں کی سرگردانیا یہ دوستوں کا فقدان یہ معاشی بہران یہ گردنوں پر زوال کی لٹکتی ہوئی تلوار یہ کندوں پر عزت و نفس کا جنازہ یہ فکر و معاش میں سرکرتا ہونرمند ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے درد پلکوں سے لہو بن کر جھلکتا کیوں ہے کہ ہر ایک سانس پر تنقید کا پہرہ کیوں ہے جنابِ صدر موضوعِ اظہارِ سفن کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے دراصل ایک پکار ہے سوچ وچار کی اعتصاب کی اور صحیح لاحے عمل کے انتخاب کی یہ ایک گہرہ تنز ہے اثر حاضر پر اور دعوتِ غور و فکر ہے ہم سب کے لیے کہ خود ہی میں ڈوبنے والوں کے ہاتھوں میں آج کاسہِ گدائی کیوں جنابِ صدر آج کی اس تقریر کا موضوع دراصل ایک فریاد ہے تمام محبے وطن پاکستانیوں کی جو کہ جنم لیتی ہے تب جب افراد تفری ہو جب افراد تفری ہو ہر سو بے حصی ہو چار جانب دیشت گردی ہو ہر لمحہ قتل و غارت ہو کہ جب اس ملکِ نمائندے عوام کے پیسوں سے ڈیم بنانے کے بجائے بیرو نے ملکِ دورے کرتے ہوں اپنے بچوں کو دس دس کروڑ کی گاڑیاں دلواتے ہوں تو مجھ جیسا اور تمام پاکستانیے کے اٹھتے ہیں کہ بجلی دو پانی دو ونہ کرسی چھوڑ دو کے جنابِ والا جب تک دلو جہاں زندہ ہے کہ بول کہ سچ زندہ ہے اب تک بول کہ جو کہنا ہے کہ لے کیونکہ بول کے لفظ آزاد ہیں تیرے شکریہ بہت شکریہ اور ان کی جو تکریر کا کانٹنٹ تھا اس سے مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے غریبے شہر تو فاکے سے مر گیا ناصر امیرے شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی ججز آپ لوگوں کے یہ شیر تخار عارف صاحب کا ہے بلکل میں یہی کہنے لگی سی آپ کو کہ کہیں میں تھوڑا سا غلط کروں لہا کیونکہ بڑے سالوں بات یہ شیر شاہری کریں یہ تخار عارف صاحب سے ناصر جاگہ آپ عارف کریں باقی شیر باقی شیر صاحب سے ماشاء اللہ شیروں کا یہ لے کے بیٹھیں دیوان پورا بڑی مشکل سے میں ریکال کر رہی ہیں اور یہ مستقل آشار پڑھ رہی ہیں جو تقریر کی ہے ان کو ریکال کرنا بڑا مشکل ہے اب یہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے اب آپ لوگ کے لب آزاد ہیں آپ لوگوں نے بتایا ہے میں پہلے تینوں ڈیبیٹر کو بلالوں سمائیہ میں پہلے تینوں ڈیبیٹر کو بلالتی ہوں آپ لوگ اپنے کومنٹس دے دیں تینوں ڈیبیٹر پلیز آجائیں کومپٹیشن یہ بہلا بھی بڑا ٹف ہے اب یہ اپس میں یہ دونوں مجھے لگتا ہے کہ جسائٹ کر رہے ہیں ججز ڈیسائٹ کر رہے ہیں کون آج کا ڈیبیٹر ہے اور جو بھی آج کا ڈیبیٹر ہوگا اور اب دیکھنا یہ کہ کون ہے ڈیبیٹر بہت اچھا تھا بول کے لب آزاد ہیں تیرے لیکن ایک ڈیقلیمیشن میں بہت مسئلہ ہوتا ہے اگر جتنا اوپن موضوع ہو جائے ڈیبیٹر کے لیے اور ڈیقلیمر کے لیے لکھنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے تو اگر مہوش آپ کیونکہ اس پرگرام کی کسٹوڈین ہیں موڈیٹر ہیں تو مجھے کچھ لائنز یاد آ جائیں اگر میرا آفزہ اتنا اچھا نہیں آپ کی طرح تو یہ ایک موضوع اس وقت کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے صدر علی وکار مزاک لگتا ہے اچھا کہ جب سانسوں کی رفتار پر بھی پہرے ہوں حاکم کے محکوم پر لگائے گئے گھاؤ گہرے ہوں اور یہ سب دیکھ کر منصف بہرے ہوں تو مزاک لگتا ہے تقریر کا موضوع بول کے لب آزاد ہیں تیرے تقریر کا دورانیاں دو سے دھائی منٹ ہو دھائی منٹ سے زائد بولنے والے کے نمبر کاٹنا شرط ہو کسی مذہبی سیاسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے کی اجازت اور موضوع ہو بول کے لب آزاد ہیں تیرے مزاک لگتا ہے تو مجھے اپنا صرف یہ تدھائیا جب بچے تقریر کر رہے تھے تو یاد آرہا تھا کہ جب لکھنا ایسے موضوعات پر وہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو ہم نے کوئی بارہ پندرہ سال پہلے شروعی ایسے کیا تھا آپ نے بارہ پندرہ سال پہلے کیا ہوا جیسے آپ اور میں ایک ہی یونیورسٹی میں اکٹھے ٹھے 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 سنور صرف یونیوری ورحمتا تھا لیکن طاقت کو اس مجھے کہ میں امیشن میں عمید یا امیشن امیشن میں دیکھتا تھا وہ ایک بداخل ہوگا میں اسی بات کو اچھا کہا اسی بات کو بڑھوں گا پر ٹوٹل ہو جا اسامہ اور فیزا کیا تمہارا ہے تو میں یہ کہنا چاہی تھی کہ آپ کے پاس موضو ایسا ہو اور آپ کے پاس لیمٹیشن ہو تو واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہے اور تمام ڈیبیٹرز نے بہت اچھی کوشش کی تو یہاں بھی خاصا تف رہا ہے کمپیٹیشن سہری والی فیلنگ آرہی ہے مجھے افتار میں اچھا مجھے سے بتائیں گے کون ہے آج کو کون بتائیں گے توڑا ہی انتظار آج کا جو ڈیبیٹر ہے ہاں جی وہ اور باقی دونوں آج کا مقابلہ افتار کا تھا وہ زیادہ زیادہ تف تھا اور زیادہ بہتر تھا ڈیبیٹرز ہمارے تو آج کے مقابلے میں جو اگلے راؤنڈ کے لیے سیلیکٹ ہوئے ہیں ڈیبیٹر وہ ہیں انام عبدالرزاک بہت مبارک آپ کو بہت مبارک آپ بہت مبارک اصل میں ایک چیز کا خیال لکھیں جو بھی ڈیکلیمیشن کے لیے لوگ آ رہے ہیں آپ کی تقریر ڈیکلیمیشن کیونکہ یہ مذاکرہ ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے موضوع آپ کے پاس دو سے ڈھائی منٹ ہے اس ڈھائی منٹ کے اندر دو منٹ کے اندر آپ کو مذاکرے کی پوری فیلنگ دینی ہے یعنی کہ آپ کو انٹرو ہے اس کے بعد مرد ہے آپ نے کنکلوجن کس طرح سے لے کر چلنا ہے ان باتوں کا خیال لکھنا ہے بلکل خیال لکھنا ہے چلیں بہت شکریہ آپ تینوں ڈیویٹرز کا اور انام چونکہ سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ ہمارے اگلی راؤنڈ میں جائیں گے اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیزائی عطا کر بچوں کو تُو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول